ہیلو فرمز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ سپنجی رسکلہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کی میرے بلکل پورفیکٹ بنے ہیں اور میں بہت بار بنا چکی ہوں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے لیکن اس بار میرے بلکل پورفیکٹ بنے ہیں اور یہ جو ہے نا میں نے اس میں کافی ساری نا ٹیپس یوز کی ہیں جو کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہوئی تو دیکھیں کہ اس طرح سے بلکل اندر سے بھی بلکل ان میں رس بھرا ہوا ہے بہت بڑیا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے فریزر کے اندر جو ہے ایک بڑا سا برتن میں جو ہے پانی رکھتے نا ہے تھنڈا ہونے کے لیے مطلب ہم نے آئیس میں ہی جمانی ہے لیکن پانی بلکل چلڈ ہونا چاہیے تو ہمیں رکھ دینا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ دو کلو ملک اور یہ جو دودھ ہے یہ فلکرین ملک ہے کوئی گائیں کا دودھ نہیں ہے آپ گائیں کا دودھ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ دھر میں پہلے سے رکھا تھا تو میں نے منگایا نہیں میں نے اسی کو لیا ہے اور دودھ کو جو ہے گیس پہ رکھ دینا ہے چڑھا دینا ہے اور جب ایک اوبال دودھ میں آ جائے اوبال آنے لگے تو دودھ کو گیس سے نیچے اتار لینا ہے اور ہاں ہم کیا گلتی کرتے ہیں یہاں پہ فرنس میں فرس ٹپ دے رہی ہوں جو کی آپ دھیان سے سنیں گا ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا پانیر بناتے ہیں دودھ سے تو ہم گیس پہ ہی جب اوبال آ دودھ کے اندر تب ہی ہم اس کے اندر نیمبو ڈال دیتے ہیں اس سے جو ہمارا پانیر ہے وہ ہارڈ بنتا ہے تو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے آپ نے گیس سے دودھ کو نیچے اتارنا ہے اور پہلے جو ہے تھوڑی دیر تک کم سے کم پانچ منٹ تک دودھ کو چمچ سے ہلا کر کے اس کو تھوڑا سا ٹیمپریچر اس کا ایک لیول نیچے لے آنا ہے اور پس پانچ منٹ آپ کو یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک نیمبو کا رس لینا ہے ایک ہی نیمبو کا رس کافی ہے اور اس کو نہ ڈائ دیلیوٹ کرنا ہے پانی کے ساتھ دیریکٹ نیمبو کا رس نہیں ڈالنا ہے نہیں تو وہ کم رہ جائے گا اور آپ کا دودھ پھٹے گا نہیں تو اس کو پانی کے ساتھ دیلیوٹ کر کے اور تھوڑا تھوڑا دودھ کے اندر اس طریقے سے چمچے میں دودھ لے لے کے ڈالتے جانا ہے اور گھوماتے جانا ہے تو دھیرے دھیرے جو ہے آپ کا جو دودھ ہے وہ اس ٹیج پہ آ جائے گا یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے بلکل جب آپ کو لگے کہ دودھ اس طریقے سے الگ ہو گیا ہے اور ایک گرین کلر کا پان پانی جو ہے وہ الگ سے سائیڈ میں رہ گیا ہے تو یعنی کہ آپ کا جو پانیر ہے وہ بلکل پرفیکٹ بن چکا ہے اب اس ٹیج پہ آ کے آپ نے سیکنڈ کام کرنا ہے جو کی سیکنڈ ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آپ نے ایک بڑا برطل دینا ہے اس کے اوپر چھلنی رکھ کے ایک ساف کپڑا رکھ کے وہاں پہ آپ نے پانیر کو اس طریقے سے چھان لینا ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے فریزر کے اندر تھنڈا پانی رکھا تھا اس سے ہم اس پانیر کو واش کریں گے نہ کہ ہم نارمل وارٹر سے کریں گے کسی وارٹر سے نہیں کریں گے بلکہ جو فریزر میں پانی ہم نے رکھا تھا اس سے ہم یہاں پہ اس پانیر کو واش کریں گے اور دو بار واش کریں گے پانی کم پڑ جائے تو آپ اسی کے اندر اور تھوڑا سا نارمل وارٹر میں لالیجئے تاکہ تھوڑا گھنڈا پانی ہو جائے اور پھر دو تین بار واش کیجئے تاکہ جو لیمن ہم نے ڈالا ہے اس کا فلیور اور اس کی جو سمیل ہے وہ ساری اس میں سے ن کل جائے تو بلکل اچھے سے واش کرنے کے بعد ہمیں اس کو کپڑے میں سے پانی کو نچوڑ کر کے تھوڑی در ٹوٹی سی بنا کر اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یا پھر آدھا گھنٹہ کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے تاکہ جو ایکسٹر وارٹر اس کے اندر رہ گیا ہے وہ بھی اچھے سے نکل جائے تو فرینڈ سب یہ جو پانیر ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں رکھے رکھے تو اب یہ جو ہے بلکل ڈرائے ہو چکا ہے تو ہمیں بلکل یہی چاہیے تو آگے جو ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم پہلے جو ہے چاشنی کے لیے پانی چڑھا دیں گے تو میں نے جو ہے چڑھایا ہے six balls کے اندر یعنی کہ چھے کٹوری کے اندر ایک کٹوری چینی تو آپ measurement لیں گے تو اسی طریقے سے لیں گے کوئی بھی اگر آپ کا ایک unit ہے تو اس کی چھے unit آپ نے پانی ڈالنا ہے اور ایک unit آپ نے sugar ڈالنی ہے تو وہ آپ کی چاشنی آپ جو ہے use کریں گے اس رسگلے کو بنانے کے لیے تو یہ میں نے یہاں پہ چھے کٹوری لے لیے ہیں پانی اور ایک کٹوری لے لیے میں نے چینی اور اس کو میں نے چڑھا دیا ہے گیس کے اوپر اور گیس کو جو ہے میڈیم کر کے چھوڑا ہے زیادہ full گیس ابھی ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ ابھی ہمیں جو ہے پانیر سے ابھی اس کو رسگلے کی گولیا بنانی ہے تو اس میں ہمیں ٹائم لگے گا تو یہاں پہ ہم میڈیم گیس کر کے چھوڑیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم پھر سے فریزر کے اندر جو ہے پانی تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جس کی ہمیں بعد میں ضرورت پھر سے پڑے گی تو یہ کام ہم نے ضرور کرنا ہے اور یہ ایک بہت ہی important چیز ہے friends تو اس کو آپ نے بلکل دھیان سے رکھنا ہے پہلے تھنڈا پانی آپ رکھ دیں گے چاشنی چڑھائیں گے اس ٹائم فریزر کے اندر اس کے بعد ہم جو ہے پانیر کی گولیا بنائیں گے اب پانیر کی گولیا بنانے کے لیے ہم لیں ایک بہت ہی چوڑا سا برتن یعنی بڑے سائز کا برتن ہونا چاہیے جس میں کی ہم پانیر کو بہت اچھے سے مت سکے اور تو پانیر میں میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں نے ڈالا ہے دو چمچ کون فلور ڈالا ہے یہاں پہ ہم میدہ وغیرہ کچھ چیوز نہیں کریں گے دو چمچ کون فلور میں نے ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے یہاں پہ ڈالا ہے بیکنگ پاوڈر جس سے کی ہمارے جو رزگلے ہیں بہت ہی اچھے فولے فولے بنیں گے تو یہ ڈالنے کے بعد جو ہے ہم پانیر کو بہت اچھے سے ہاتھوں سے متیں گے یہاں ہم کوئی چمچ کا کوئی وزکر کا کسی چیز کا یوز نہیں کریں گے ہاتھوں سے پانیر کو بہت اچھے سے متیں گے اس کو ہم پورا پروپر ٹائم دیں گے دس بارہ منٹ ہم پورے اس کو متیں گے اور جب تک متیں گے جب تک کی ہمارے ہاتھوں پہ نا آپ کو جو ہے گھی نظر نہ آنے لگ جائے آپ کو گھی گھی سا اپنے ہاتھوں پہ نظر نہیں آنے لگ جائے اور ایک ڈو اچھا سا ریڈی ہو جائے تب تک ہم نے اس کو پانیر کو بہت اچھے سے متنا ہے پورا متنے کے بعد آپ جو ہے گولی بنا کے دیکھ لیجئے اگر وہ فٹ رہی ہے تو یعنی کہ ہمیں پانیر کو اور متنے کی ضرورت ہے اگر گولی جو ہے بلکل پرفیکٹ بلکل اچھی بنی ہے جوڑی ہوئی ہے ٹوٹ نہیں رہی ہے تو یعنی کہ ہمارا جو پانیر ہے وہ اچھے سے مت چکا ہے تو اب جو ہے ہماری ہمیں جو ہے چاشنی کی جو گیس ہے اس کو ہائی کر دینا ہے تیز کر دینا ہے بلکل اور جب چاشنی میں اس طریقے سے بلکل بہت اچھے سے اوبال آنے لگے تو جو ایک گولی ہم نے بنائی ہے ہم اس کو بلکل سینٹر میں ڈال کر کے دیکھیں گے اگر وہ ہماری ڈوب رہی ہے تو یعنی کہ ہمارا جو پانیر ہے وہ بھی اور متنا ہے ہماری گولی جو ہے وہ بلکل صحیح نہیں بنائی ہے اگر وہ کھل گئی ہے یا ڈوب گئی ہے لیکن اگر اس طریقے سے چاشنی کے اوپر تیار رہی ہے تو یعنی کہ بلکل پرفیکٹ آپ کا ڈو ہے تو باقی کی ساری گولیاں ہم ریڈی کر لیں گے فٹا فٹ اور جو چاشنی کی جو گیس ہے اس کو ہم میڈیم کر دیں گے فٹ سے کیونکہ نہیں تو ہماری چاشنی بہت زیادہ گاڑی ہو جانی ہے تو اب جو ہے ساری گولیاں بن چکی ہیں میری اور اور اب جو ہے میں نے اس کو گیس کو بلکل ہائی فلیم پر کر دیا ہے بوائل شروع ہو گیا ہے پانی میں آنا تو جب بوائل آنے لگے تب ہی ہمیں ایک ایک کر کے اس طریقے سے ساری گولیوں کو ڈالنا ہے دھیرے دھیرے کر کے ہمیں بہت جلواجی نہیں کرنی اور بلکل سینٹر میں ڈالنا ہے اور بوائل کنٹینیو آتے رہنا چاہیے اگر بوائل آنا کم ہو گیا ہے تو آپ کچھ سیکنڈ کے لئے رک جائیے بٹ ہم نے بوائلڈ چاشنی کے اندر ہی ساری جو گولیاں ہیں وہ رزگلے کی ڈالنی ہے یہ فرینڈز ہم نے بلکل دھیان رکھنا ہے اگر جو ہے چاشنی ہماری ٹھنڈی پڑ گئی اور ہم گولیاں ڈالتے گئے تو ہمارے سارے رزگلے خراب ہو جائیں گے فولیں گے نہیں بلکل بھی تو اس چیز کا آپ نے پورا دھیان رکھنا ہے اس ٹیج پر دو تین منٹ پاس جب آپ کو لگے کہ ہلکھل کے رزگلے جو ہیں وہ فول گئے ہیں تو آپ نے بلکل دھیرے دھیرے چمچ ان پر تچ نہیں کرنی ہے آپ نے اوپر کی طرف چاشنی جو ہے رزگلوں کے اوپر ڈالنی ہے تاکہ جو حصہ یہاں پہ نہیں فولا ہے رزگلے کا وہ اس پہ چاشنی جائے اور وہ حصہ بھی رزگلے کا اچھے سے فول جائے تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور یہ کام آپ نے بہت دھیرے دھیرے کرنا ہے اور ایسا کرنے کے بعد آپ نے فرینڈز ان کو آپ نے پورے پانچ سے چھے منٹ ان کو کھلا پکانا ہے اور بلکل ٹائم پروپر دیکھ کے ان کو پکانا ہے اس کے بعد فرینڈز اتنا ہی ٹائم آپ نے یعنی کی پانچ سے سات منٹ آپ نے ان کو ڈھکن سے ڈھک کے کور کر کے ان کو پکانا ہے ڈھکن ہٹانے کے بعد جو ہے آپ ان کو ہلکا ہلکا کونوں پے سے تھوڑا سا ہلا دیجئے تاکہ اگر یہ کہیں سے نہیں پکے ہیں تو اچھے سے پک جائیں اور ڈھکن ہٹانے کے بعد دوست دو منٹ ہی پکانا ہے بس تاکہ چاشنی تھوڑی اور گاڑھی ہو جائے اور اسی کے ساتھ فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے ایک بڑے برطن میں نا سائیڈ میں جو پانی ہم نے فریزر میں چلڈ ہونے کے لئے رکھا تھا اس کو لینا ہے اور گیس بلکل ایسے ہی تیز رہے گی رزگلے والی اور اس میں سے ایک ایک رزگلہ نکال کر آپ کو اس تھنڈے پانی کے اندر ڈالنا ہے اب یہ کام ہم نے کیوں کرنا ہے اور یہ چیز نا ہم نے چھوٹے چمچے سے کرنی ہے نہیں تو آپ کے سائیڈ والے جو چمچ لینی ہے اور یہ والا سٹیپ فولو کرنے سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے رزگلہ کا جو سائیز ابھی بن کر تیار ہوا ہے یہ بلکل ایسے کی ایسے رہے گا ہمارے رزگلے سکڑیں گے نہیں چھوٹے نہیں ہوں گے تو یہ کام آپ نے تھنڈے پانی میں ڈالنا ہے رزگلہ کو بلکل چلڈ پانی کے اندر ڈالنا ہے جب آپ اس کے اندر رزگلے ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا جو پانی ہے یہ گرم ہو جائے گا کیونکہ رزگلے گرم ہے تو اس کو آپ نے فریز کے اندر رکھنا ہے بلکل کم سے کم دو یا تین گھنٹے کے لیے فریز کو ہائی ٹیمپریچر کر کے تھنڈے پہ کر کے اس کو دو سے تین گھنٹے فریز کے اندر رکھنا ہے آپ کے رزگلے جو ہیں بلکل وہی سائز رہیں گے اور بلکل بڑھیا ہو جائیں گے اور جو بھگونے میں جو چاشنی بنے گی نا فرینڈس اس کو آپ نے تھوڑا سا اور اُبال کے گاڑھا کر لینا ہے اور اس کو بھی تھنڈا کر کے فریز میں رکھ دینا ہے اب یہ دیکھیں میں نے تین گھنٹے بعد فریز کے اندر سے رزگلے اور چاشنی دونوں چیزوں کو نکالا ہے اور تو رزگلے ہمارے بلکل سیٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے رزگلوں کو ہلکے ہاتھ سے نچوڑ کر آپ دیکھیں کتنے سپنجی ہیں کہ ٹوٹ نہیں رہے اور سارا جو پانی ہے وہ اندر سے نکل رہا ہے تو اس طریقے سے نکال نکال کے ہم نے ان کو جو ہماری چاشنی تھی اس کے اندر سب کو ڈپ کر کے رکھنا ہے اور یہ پانچ میٹ کے اندر یہ پورا جو رس ہے اس کو سوک لیں گے اور اتنے بڑیا سپنجی رزگلے ہمارے بنے ہیں یہاں پہ جو فرینڈز جو ہے میں نے آپ کے ساتھ ان کو بنانے میں تین سے چار امپورٹنٹ ٹپ شیئر کی ہیں جن کا آپ نے بلکل دھیان رکھنا ہے اگر آپ ان ٹپس کو فولو کر کے رزگلے بنائیں گے تو آپ کے رزگلے بھی اس طریقے سے موٹے موٹے بڑے بڑے اور بلکل سپنجی بنیں گے اور بلکل بہت ہی بڑیا آیا ہے اور اندر تک رس گیا ہے اور اندر تک یہ بلکل سپنجی ہے تو اس ریسپی کو فرینڈز ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ہاں فرینڈز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کی ہے تو آپ کو کیسی لگی اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اسی طریقے کی بہت اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز موسیقی